ہمارے یہاں پہ برلوی مکتب کے لوگ اور اہلِ تشیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بظاہر غصہ فرمایا ہے یا غزب کا اظہار کیا ہے یہ غزب پنجابی والا نہیں عربی والا نرازگی کا ان آیات کا درس دے نہیں ارام ہے بارش شریعت کے شروع میں لکھا ہے حالانکہ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت کہ اس قرآن کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ آیات ہیں جن آیات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کی گفتگو ہوئی ہے قُلْ إِنِّيَ خَافُ إِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا سر یہ اگر کتاب رسول اللہ نے خود لکھی ہوتی تو اپنے بارے میں یہ آیت لکھتے اگر یہ رسول اللہ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو قرآن میں یہ آیت ہوتی قُلْ عَرَائِتُمْ إِنْ أَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَعُ رَحِمَنَا نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں کو تو بتاؤ کافر کی زوم میں ان کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے قرآن میں یہ آیت ہوتی سورہ بنی اسرائیل کی کہ نبی قریب تھا کہ تم بھی کافروں کی طرف جھک جاتے اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ کرتے اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی ہمارے عذاب سے اے نبی تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوتا یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہوتی اگر اس کتاب کا رائٹر محمد رسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سورت الحاقہ میں یہ آیت ہوتی کہ اگر یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات بیان کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وہی نہیں کی ہے تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں اور کوئی تم میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو ہمیں روک سکے اور نبی کو بچا سکے ہم ان کی شارک کاٹ دیں اتنی سخت آیات قرآن کے پھر آیا کہ اے نبی تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگی یہ تو ہمارا فضل ہے ہم چاہیں تو اس کو لے کے بھی جا سکتے اتنی سخت سورت الاحقاب میں اے نبی تم فرماو میں کوئی نیا رسول نہیں ہو مجھ سے پہلے بھی اور رسول گزرے اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا ہوگا اتنی سخت آیات یہ وہ ساری آیات جن کے اوپر بین ہے نا یہ ساری آیات وہ ہیں جو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اس کتاب کا رائٹر محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے انہوں نے جب یہ بہن کر دی آیات تو انہوں نے کافروں کو کس مو سے جا کے جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ تو ساری آیات پڑھنا ہی گستا کی ہے یہ تو آیات پڑھنے ہونا خود اپنے اوپر ٹو نائنٹی فائف سی لگوا لے گا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوا ہوتا نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا تو یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں اے نبی تم فرماؤ کہ صورت العراف کے اندر نہ تو میں غیب جانتا ہوں اگر میں غاب جان لیتا تو خیرِ قصی جمع کر لیتا نہ میں تمہارے ڈفے کا مالک ہوں نہ تمہارے نقصان کا میں تو خود پابان ہوں اس وحی کا جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے میں تو ڈر سنانے والا ہوں اگر نبی علیہ السلام نے ایک کتاب لکھی ہوتی تو اس میں یہ آیت ہوتی ہر جگہ اپنے معاملے کو ڈسکس اس لئے صورت العذاب میں تو حضور کی پوری آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے کہ نبی جو ہیں شرماتے ہیں تم سے بات نہیں کرتے تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیوییں جو ہیں وہ دیوار کی طرح موں کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب میں مان نکلے تو کوئی ظاہر ہے گھاری اتنا تنگ تھا تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرم آتا تو جب یہ ہو تو نکل جائے کرو یہاں سے ہر معاملے کے اندر حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تومن لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا صورت النہور کا ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ ڈسکسن قرآن کے اندر آ جاتی یہ ساری وہ آیات ہیں کوئی ایک نیجے ہے جو تو جان چھڑا لو ساری یہ سیکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر ہاں قرآن کے مقدمے ہم فٹ ان بیٹھتی ہیں تو پھر سار ہم کیوں نہ کہیں کہ برنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابوں اچھا یہ بھی نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاگی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی نا 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 انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا تاکہ ایک ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں تو جس جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرح کام بھی دیکھا نہ بولنا کوئی نہیں وہ اپنی لین سیدھی کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن تو نہیں کسی کو لین سیدھی کرنے دیتا قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے میں کوئی شاعر نہیں ہوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کرزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پر تلاوت نہ کرتا میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف نازل ہوئی اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی سورہ علنام میں بھی آئی سورہ زمر میں قل انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماو میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا تب باپ بیتشاہی کوئی نہیں پڑھنا رہ جملہ تھے ہاں فرقوں کی دکانیں بند جو مجھے دیکھے 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 دیکھ